ساولہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اتنی میچیور نہیں ہوئیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یعنی کہ پی ٹی آئی میچیور نہیں ہوئی آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار چاہتے ہیں پی ٹی آئی تو دوہزار اٹھارہ سے اقتدار میں آئی ہے اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے برپور کوشش کی کہ سٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ مصبت ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی رائے کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور اپنی مرضی مسلط کریں تو ہم جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس بلکل بہترین لاعمل ہے لانگ مارچ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں ہم کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر رہے ہیں جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیے اور وہ کیا اسلام آباد پہ چڑھائی تھی نہیں تھی میں تو نہیں سمجھتا ہم نے برپور ان کو اجازت بھی دی آج اگر ہم آ رہے ہیں اطاولہ صاحب آپ نے ناصف مولانا کے لانگ مارچ کو آنے دیا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو بھی آنے دیا نون لی کے احتجاج کو بھی آنے دیا یہ آپ لوگ کے کریڈٹ پہ ہے لیکن آپ یہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرنے جارے لیکن آپ کے فواد چودری فواد چودری صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا آپ کے مرکزی رہنما ہیں وہ انہوں نے کہا آج کیجئے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گے تو ہم تشدد کو نہیں روک سکیں گے اور اسلام آباد کو بند کیے بخیر اسلام آباد پہ چڑھائی کیے بخیر ہمارے مطالبات نہیں حل ہوں گے تو یہ تو آپ کے سنٹرل رہنما کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک چیز عمران خان صاحب نے بڑی واضح طور پر پرسو پریس کانفرنس میں کی کہ عوام تیار ہے ہمارے ساتھ لوگ ہیں عوام کو نکالنا جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں اس کے بعد عوام کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ایک بڑے موب کو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے اور لاکھوں لوگوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس لئے عمران خان صاحب جو بار بار ٹائم دے رہے ہیں جو بار بار ٹائم دے رہے ہیں اور آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ لانگ مارچ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خاستہ کوئی بدمزگی ہو پچیس مئی کو جو ہم نے اپنے لوگوں کو واپس کیا اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی تشدد ہو خدا نہ خاستہ کوئی جو ہے نقصان ہو